دوستو بھائیوں آج یہ ایرنڈی کا پتہ بتا رہا ہوں یہ ایرنڈی کا پتہ آپ کے روڈ کے آجو باجو رہتا ہے کیا شٹائل کا پتہ یہ کیا شٹائل اسی سے نکلتا ہے ایرنڈی کا تیل یہ آپ کے روڈوں کے آجو باجو ہوتا ہے اور اسے کسان پکاتے بھی ہیں تیل بنانے کے لیے کیا شٹائل بنانے کے لیے دوستو بھائیوں یہ خدرتی خزانہ ہے اور انسان ہمیشہ خوشت جینے کے لیے یہ ایک بہانہ ہے تو دوستوں اگر کسی کو لیور خراب ہوا ہے یانڈیز کی بیماری ہے پیلیا کی بیماری ہر دن اس کا رست نکال کر آدھا آدھا گلاس صبح میں خالی پیٹ پیتے رہو اور گوش مچھی انڈا تین مہینے مت کھو دوستوں آپ کا لیور اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کی جینڈیز کی بیماری چلے جائی میرے دوستوں اسے جھاڑوں کو توڑ کر سکا کر رکھ لے کے اس کا پنچانگ یعنی اس کے بینج اس کی چھال اس کی جڑ اس کا پتہ سب سکا کر رکھ لے کے روز اتنا افدالتے رہو اور اسی کا پانی اچھا پکا کر عبال کر پورے گھر میں پیتے رہو اور گھر میں سب کو پلاتے رہو اسی کا پانی سادہ پانی پینا چھوڑ دو یعنی فرش کا پانی آئیس کا پانی سادہ پانی پینا چھوڑو یہی پانی پکا کر پیتے رہو انشاءاللہ ہر بیماری سے بچ کے رہو گے کئیوں طرح کی بیماری سے بچ جاؤ گے auto نکھوڑی نکھوڑا چیہوڑی عماری نکھوڑی موسیقی